السلام علیکم نیا دن نیا ولوگ جناب منڈوخہ واتفال ہم نے آپ کو دکھا دی اب چلتے ہیں ہم دیوسائی کی طرف دیوسائی کی طرف جاتے ہوئے آپ کو نظر آرہا تھا ہم جیپ میں جا رہے ہیں ایسا رستہ رستہ میں آپ کو ملے گا اسی رستے سے ہم بھی گزریں گے بھی کچھ تیر تک پورا رستہ تقریباً سکردو سے ہمیں دھائی گھنٹے پونے تین گھنٹے لگتے ہیں دیوسائی کے مین ایریاز تک پہنچتے ہوئے علی مالک ٹاپ شیطونگ اور اس کے بعد آپ کا شیوسر لیگ سے پہلے پہلے بڑا پانی اور چھوٹا پانی چھوٹا پانی آپ کے رستے کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے چھوٹا پانی اس لئے کہا جاتا ہے کہ شاید وہ ندی کی فارم میں آپ کو نظر آرہا ہے اور بڑا پانی اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ پروپر دریاء آپ کے ساتھ آپ کے سامنے بہرہ ہوتا ہے تو دیوسائی میں یہ دو چیزیں اس کے بعد علی مالک ٹاپ سب سے پہلا پوائنٹ جس میں آپ کو کھانے پینے کی چیزیں بھی ساتھ نظر آ جاتی ہیں مل جاتی ہیں آپ کھا پی سکتے ہیں جس وقت ہم گئے ہیں تب شیطونگ ٹاپ سے آگے والی جو جگہ تھی وہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں اگلے دن سے سٹارٹ ہونی تھی کیونکہ برف پگل رہی تھی اور برف اس سے پہلے جب برف پگل رہی ہوتی ہے تو ایڈیا بہت زیادہ سلپری ہوتا ہے تو جیپس نہیں جا رہی تھی لیکن اس سے نیکس ٹی سے سنایا کہ انہوں نے وہاں پہ پر پروپر سیٹ اپ کرنا شروع کرنا تھا چلتے گئے رستے میں جھٹکے آپ کو لگتے ہیں لیکن اس پہ جھٹکے وہ جو ہمیں کمرات والا سفر یاد دلاتا ہے وہ والا بالکل نہیں لگا نومل جھٹکے تھے نومل طریقے سے ہم جا رہے تھے خیر ہر سفر کا اپنا مزہ ہوتا ہے ہر سفر کی اپنی یاد ہوتی ہے اپنی ایک پوری داستان ہوتی ہے سنانے کو جو ہم نے وہاں فیس کرنا ہوتا ہے یہاں ہم نے کیا ہوتا ہے یہاں سب سے خوبصورت مناظر یہ تھے کہ آپ کے سامنے دریا تو بہرہ ہے لیکن دریا کے اوپر گلیشئر اس طریقے سے ہوا ہے کہ گلیشئر نیچے سے پگل رہا ہے دریا نیچے سے نکل رہا ہے اوپر گلیشئر کا بڑا سا پورا آپ کو وائٹ ایلیا نظر آتا ہے اور نظر آتا ہے کہ اس کے نیچے سے پانی جا رہا ہے دور سے یہ احساس تھندک کا ہونا شروع ہو جاتا ہے جب آپ دیوسائی پلینز سے قریب پہنچتے ہیں دیوسائی پلینز پوری دنیا میں پاکستان میں اس لئے مشہور ہیں کیونکہ ان کو پریوں کی وادی جائنٹس کی وادی کہا جاتا ہے اس کے پیچے ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ بہت خوبصورت بہت خوبصورت قسم کے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں لگتی ہیں جن پہ چھوٹے چھوٹے پھول کھلتے ہیں زیادہ تر پھولوں کی پہچانی ہے کہ جب آپ ان کو پکڑتے ہیں تو اکثر پھولوں کی پتیاں ہارٹ شیفٹ ہوتی ہیں کہ ہم نے آج سے چھ سال پہلے بھی observe کیا تھا کہ ہم نے اس سال بھی observe کیا مشکل سے کوئی کلر ایسا ہے جو آپ کو لگے کہ یہاں پہ available نہیں ہے پھولوں کی پتیوں میں عرض بہت خوبصورت جگہ ہوتی ہے آج سے چھ سال پہلے جب ہم نے اس کو وزٹ کیا تو آپ برف زیادہ پگل چکی تھی اور کم تھی جب ہم نے اس سال وزٹ کیا ہے تو آپ کو دور دور تک برف بھی نظر آ رہی ہے پلینز بھی نظر آ رہے ہیں دریا بھی نظر آ رہے ہیں اور گلیشیر بھی نظر آ رہے ہیں تو یہ آپ کو سب چیزوں کا ملاب یہاں پہ دیوسائی میں نظر آتا ہے جگہ جگہ پہ چھوٹی ندی جو نکل رہی ہے جسے ہم چھوٹا پانی کہتے ہیں وہ خوبصورت منظر اس لیے پیش کر رہی ہوتی ہے کہ اوپر سے جو آسمان کا کلر ہوتا ہے وہ اس کے اوپر پڑھڑا ہوتا ہے اور وہ کلر اس طرح لگ رہا ہوتا ہے کہ جس طرح شاید وہاں کی جو پانی ہے وہ ہی اس نیلے رنگ کا ہے غرص بہت خوبصورت سما ہوتا ہے یہاں پہ آنے کے بعد بندہ یہی فیل کرتا ہے کہ جو ہمارے چھے دن کا سفر ہوتا ہے کاش یہ بارہ دن کا سفر ہو ہمیں ہر دن دو دن کم از کم ایسے ملیں جس میں ہم اس ایک جگہ کو زیادہ دیر تک انجوائے کر سکیں کیونکہ پیکج اس طرح ہوتا ہے کیونکہ جگہ جگہ پر بوکنگ کرائی ہوتی ہیں کوسٹس کے اپنے ریٹ پر ڈے کے فکس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بہت لیمیٹڈ کرنا ہوتا ہے لیکن اس سال ہم یہ اہد کر کے نکلے ہیں کہ جب ہم نیکسٹ یئر کہیں جائیں گے تو ہم اپنا سفر والا سسٹم الگ رکھیں گے اور سٹے کرنے والا سفر کا والا سسٹم زیادہ رکھیں گے اس میں پیکج میں ہمارا بے شک تھوڑا زیادہ ہو جائے لیکن ہم ان جگہوں کو ان جگہوں کا مزا لے سکیں گے سو یہ ہم نے اس سفر میں پلان کیا پانی اس قدر صاف تھا اس قدر شفاف تھا کہ اس کے نیچے تک کے پتھر نظر آ رہے تھے اچھا اس کے لیے ایک ٹپ بھی ہے جب ہم دیو سائی گئے تو ہم نے جوگرز پہنے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ سوکس پہنے ہوئی تھی اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہم جوگرز اور سوکس اتار کے پانی کے اندر جا رہے تھے پانی کے اندر چلنے میں ہمیں اس لیے دشواری ہو رہی تھی میرا مشورہ وہی منٹوخہ والا یہاں پہ بھی ہے کہ جب آپ نے دیو سائی بھی آنا ہے تو آپ کے جوتے اس طرح کیوں جو آپ پانی میں لے کے جا سکیں کیونکہ اس دریا کے اندر جاتے ہوئے آپ کو بالکل بھی مسئلہ نہ ہو آپ کو سوچنا بھی نہ پڑے اگر آپ نے جوگرز وہ والے پینے میں جو پانی میں خراب نہیں ہوں گے یا کوئی پرانے ایسے جوگرز جو آپ کو پتا ہوگئے خراب بھی ہو جائیں تو کچھ نہیں ہے اب کیونکہ یہ جوگرز وہ پینے میں تھے جو خراب ہو جائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا نقصان ہو جائے گا تو اس سے آپ کو نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس دریا کے اندر آپ ویسا مزہ نہیں لگ سکتے جو آپ ویسے لینا جاتے ہیں یہاں پہ جو اکثر پتر ہیں وہ چھوٹے ہیں اور نوکیلے ہیں سائر پہ تو ہم نے اتر کے یہاں پہ تصویریں اس لیے لیے ہیں کہ جو در ہم بیٹھے ہیں وہاں دھیر سارے پھول لگے ہوئے ہیں ان پہاڑوں کی سب سے مزید کی بات یہ ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ لوگ بہت کام آتے ہیں کام آنے کی ویسے آپ کو آسمان کا رنگ دکھائی دے رہے ہیں اس میں بادل نظر آ رہے ہیں آسمان کا رنگ یہ وہ ہوتا ہی نہیں جب آپ لاہور اسلامباد میں واپس آتے ہیں کیونکہ وہاں پلوشن بہت ہے یہاں پہ کیونکہ لوگ کام آتے ہیں اپنا پورا پیسہ شیستہ لگا کے جو جیپوں میں آتے ہیں ان کو تقریباً اٹھارہ اٹھارہ بیس بیس آزار دینے ہوتے ہیں اسی طرح ہم بھی اپنی جیپ کا اتنا پے کر کے آئے تھے اب آپ وہ منظر دیکھیں جو ہم نے پروپر کیپچر کرنے کوشش کی یہ آپ کو نیچے جڑی بوٹیاں نظر آ لی ہیں جن میں پھول کھلے ہوئے ہیں ان کے کلوز ویو لے کے آپ کو صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے فلاس تھے جو مختلف کلرز کے وہاں پہ تھے بہت زیادہ فوکس کرنے سے یہاں تو اس طرح تھا اگر ہم ایک مہینے بعد آتے ہیں کیونکہ سمر بریک میں آتے ہیں ایک مہینے بعد آتے ہیں تو یہی جڑی بوٹیاں بڑی ہو جاتی ہیں اور یہ پھول زیادہ پرومننٹ ہو جاتے ہیں لیکن کیونکہ ہمارے پر سمر بریک کا یہی ایک سلوٹ ہوتا ہے جس میں ہم نے یہاں آ کے مزا کرنا ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس کم فلاس نظر آتے ہیں یہاں پہ ایک اینیمل مرمٹ اور چھوٹا والا بیر یہ دو یہاں کے مشہور ہیں مرمٹ یہاں کا اینیمل ہے چھوٹے چھوٹے سراخوں میں وہ ہوتا ہے اس نے اپنے بل بنائے ہوتے ہیں اور وہ اندر سے نکلتا ہے ایک شائع کریچر ہے یہ بچہ پارٹی یہاں پہ کھیل رہی تھی اب آپ دیکھ سکتے ہیں خودی کہ کہاں دریا بہ رہا ہے کہاں پیچھے گلیشئر پگل رہا ہے اور کہاں پیچھے پہاڑوں پہ برف پگلی ہوئی ہے اور یہ پگلی ہوئی برف کے جب آپ قریب جاتے ہیں تو یہ اتنی پگلی بھی ہوتی ہے کہ اس کو ہاتھ لگائے تو آپ کے ہاتھ میں پگل جاتی ہے ٹھیک ہے جناب یہ ہمارا سفر اب آپ سب کچھ انجوئے کریں میوزک کے ساتھ بھیک ہے موسیقا 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 موسیقا